اسلام لیکم میں ہوں مدیہ عباسی کل پی ٹی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا گیا فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے حکومت کا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت اس کیس کو ڈیلے نہ کرے اور جل سے جل اس پر انکوائری شروع کرے اس حوالے سے ہم آج سار موجود ہیں میر وائس کرجیم سے جانتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس ہے کیا اور آخر حکومت اس کو کیوں ڈیلے کر رہی ہے اسلام لیکم ہمیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آگا کیجئے گا دیکھیں یہ کیس تو بڑا پرانا ہے تقریباً سات سال پرانا ہے اور جب نواز شریف پیپلز پارٹی کے طور کے بعد یا اس کے ایڈنگ میں ہی وہ سٹارٹ سے یہ بات منظریں آپ پہ آگئی تھی کہ جو پی ٹی آئی اس کو جو فنڈ ریزنگ جو اپنے فنڈ ریزنگ کیے تو ایسے کنٹریز سے بھی فنڈ آئے ہیں جو کہ پاکستان اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں کرتا فور ایسرائیل اور انڈیا سے تو وہاں سے یہ موضوع چڑھا اب بدقسمتی سے یا سمجھے اور کونفیڈنس کی وجہ سے پی ٹی آئی اس چیز کو اس طرح ٹیکل اس ٹیم پہ نہیں کر بائیں تو اب چنکہ پوزیشنز کو بہار نہ چاہیے کوئی نہ کوئی اس کے لئے کوئی ایسی ٹاپیک کوئی ایسی ایشوز چاہیے جس کے وجہ سے وہ گورنمنٹ کے ٹاگے کی چاہیے اس کے لئے ٹف ٹائم لیکن یہ جو فون فنڈی کیس ہے یہ دوہزہ بارہ میں حق برہ سبابر نے کیا تھا تو اس ٹائم تو نون لیگ کی حکومت تھی نہیں کہہ رہو نا اب یہاں پہ دو بات یادی سب سے پہلے بات اگر یہ بات اس تین جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نون لیگ سے سوال کیا جائے کہ آپ گورنمنٹ میں تھے تو اگر کچھ کرنا ہوتا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں تو اس ٹائم بھی کیوں نہیں کی گئی ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی جس کا نام ہے تیری کے انصاف آپ ایک پوٹی چلا رہے ہیں اور آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کو اپنی فنڈنگ کے جو ہے نا وہ سارا کچھ پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ کیسے اس طرح کے بہت بہت بڑا بلندر کر سکتے کیسے ملک ہیں جس میں آپ کے لئے پاکستان اس کو acceptability نہیں ہے اس ملک کی اس سے آپ پیسے آ رہے ہیں اور آپ accept کرنے اور آپ کے پاس یہ سارا کچھ آ رہا ہے تو دونوں طرف ہیں اب مجھے یہاں پہ کوششن ریز ہوتا ہے کہ اب کیوں یعنی کہ آپ کے پاس گورنمنٹ لیکن الیکشن کمیشن ایک آزاد ادار ہے وہ حکومت دیکھے الیکشن کمیشن ایک آزاد ادار ہے مگر ایک آزاد ادار ہے ایک آزاد ادار ہے اس طرح بڑے ادار ہیں اگر آپ کو ہیڈ چوز کرتے تو وہ پھر انڈیپنڈنٹ کام کرتا پس پر آپ کس ملک میں رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ سٹ ہیں جو بندہ وہ انہوں نے لگایا تھا وہ ان کے مطابق نہیں تھا دیکھیں چلو میں مان جاتا ہوں انڈیپنڈنٹ ادار جب آپ اس کے اوپر کیا آپ گورنمنٹ میں رہ کے پریشن ڈال سکتے ہیں کام کروا سکتے ہیں یا پوزیشن میں بیٹھ کی اس سے بہتر تب نہ ہوتا اگر آپ اسی ٹیم کچھ نہ کچھ ایسا بات لگے خود اعتصابی کا امران خان بات کرتے ہیں تو کیوں اس کو چار دفعہ انہوں نے درخواست دی الیکشن کمیشن کو خفیہ رکھا جائے اس کی کاروائی کو فن فن دنگ دیکھیں ایسا کچھ تو یہی ہے جس ملک مالک سے فن آئی ہوئی ہے اب یہ جانتا ہے کہ یہ کچھ ہے یا کوئی کتھ آئی ہوئی ہے فن دنگ تو آئی ہوئی ہے اس چھپا یہ چھپاتے بھی تو فن دنگ تو آئی ایک چیز تو کلیر ہے کہ فن آئی بھی کتنی فن آئی ہے کتنی فن آئی ہے بہت بڑے پیمانی اب صرف ازم شن دیکھ ایک بات کلیر فائے کہ فن آئی ہے اگر 22 اس کے اکاؤنٹ ہیں تو فن اگر 200 روپے ہیں اور اس 200 روپے وہ سے آئی ہے بیجور وہ سے آئی ہے تو اس کا دیفی وہ آ رہے تھے اور آپ کو اپنی سٹیٹسٹک تو پتا ہوتی کہ وہ کونتے جو نے وہ چیز اس طرح ایک دفعہ جب چلو فر ایک فن آئی پیسے آیا آپ کے پاس لسٹ آئی اور آپ کو پتا چل گیا تو آپ سٹاپ تو کر سکتے نہیں یہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی لا پیسے لے رہے لیکن جب آپ پیسے کسی سے لے رہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیسے آ کان سے رہے ہیں لیکن آپ لے رہے رہے کہ جن بندوں اب یہ بل بگر اگر عمران خان ان بندوں کو فرنٹ میں لے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ کے پیسے آرہے ہیں آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ 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 دیکھ وہ پرسنل اکاؤنٹ ہے اور آپ جب پارٹی کے اکاؤنٹ دیکھتے جہاں پیسے آرہے ہو پیسے آرہے اکاؤنٹ میں سے پیسے آرہے ہو تو خود چیک نہیں کرتا ہو بناتے ہو کہ پی ٹی آئی کی اگر اس چیز کو پہلے دفعہ اگر اس کو ہائیڈاؤ رکھا گیا تو کسی مقصد کی مجھے سے ہائیڈاؤنٹ رکھے گئے اب کون سے بد جس نے ہائیڈاؤنٹ رکھا اور کون سے بد جو سب میں بلویست اور سب کچھ جاتے بوچھتے بھی وہ فرنڈگ لیتے رہے وہ اڈیڈیفائی کرنا ضروری ہے اور اگر یہاں پہ پی ٹی آئی ان بندوں کو اڈیفائی کر کے ان کو اور ڈون لیگ کے لئے عذاب بن گئی میرے مجھے لگتا ہے کہ یہ فورم فنڈگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لئے عذاب بن گئی نمل اور شوکت خانم بھی فورم فنڈگ کیس خیر وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹرفیرس کرنا چاہیے دیکھیں ایک فنڈگ آرہی ہوتی ہے آپ کی ایک ادارہ ہے وہ خیراتی ادارہ ہے اگر ایڈی کو ایڈیا سے بھی فنڈگ آتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس پر مسئلہ ہو لیکن یہ چیز ہوتی ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لئے لوگ اکثر ایسا کام کرتے ہیں ایک فلائی ادارہ کے طور پر اس کے نام پر بزائر تو امراخہ ٹیک لگ رہے اب کوٹ نوز کے اپنے کیا وقاص ہے تو یہ ایڈی ہو جائے گا مجھے پھر افسوس ہے کہ نور لی کو اس وقت جم کے کام کرنا چاہیے تھا میرے خیال سے نور لوگ کے ساتھ بھی کوتائی ہوئی ہے اس نے اپنے ٹائم جہاں پہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے اگر وہ یہ کر لیتے تو شاید عوام کے سامنے چیزیں آج جاتی اور یہ بیٹا ہی ہوتا تو میرے خیال سے اس ٹائم اس کو بجائے جلسے جلوسوں میں پیچھے پڑ جانا تھا میرے خیال ہے کہ یہ رہا پہ ان لوگوں کی یہ کیس جو اس کے ایویڈنس ہی کرنے چاہیے تھی اور اس کے طرف لے جانا چاہیے تھا کیونکہ دو آزار بارہ تیرہ ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے تو کافی سال ان کے پاس بھوکا تھا پورا پورے پاس سال تھے اس کے پاس تو بہت کچھ کر سکتے تھے سلولی گریجولی بھی جاتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے اب مجھے جب وہ دیکھیں ابراہ خان جو پیٹھی آئی ہے اس کا پسند آرہا ہے وہ اگر آپ کہتے کہ ہمیں پتا رہی تھے اور اگر اسی ساتھ ساتھ اگر ڈولی کہتی کہ اب وہ اگر اگر اڈی پیٹی آرہ تھا تو اب بھی اڈی پیٹی آرہ تھے تب جب گورنمنٹ میں وہ رہ کہ کچھ نہیں کر پا رہتے تو پیٹی آرہ بھی کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ اب پیٹی آرہ سے بات کریں پیٹی آرہ سے کیوں بات کریں ٹھیک ہے یہ بلندرز ہوتے ہیں اور بعد میں کہنا ہوتا ہے کہ خود مختار ادارہ کورس خود مختار ادارہ پاکستان کیا اس سے کوئی الیکشن کمیشن پہ اثر ہوا یا پر پیشر بیلڈ ہوا اتجاز مجھے نہیں لگتا جس طرح کہ اتجاز ہوتے بلاول کی غیر موجود گی غیر موجود گی بلاول کی اس طرح نہیں تھا جس طرح سے لو کتے تھے دیکھیں آپ ڈڈا بردار لوگ فضل روح صاحب کے بندے وہ لے کے آجاتے اصل میں جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے وہ ہے مکس کرا پارٹیز اپنی جگہ پر رکھیں بگر ایک چیز عمراء خان پی ٹی آئی کی جلسوں میں ایک چیز ہو تھی کہ وہاں پہ مکس اپ ہوتا تھا اپر لیول کے جو کبھاری سوسائیٹی ہے سارے کٹے ہوتے یہاں پہ ہمیں دیکھتے کہ سیونٹی پرسنٹ کراؤڈ جوتا فضل آمار کا ہوتا ہے ترٹی پرسنٹ باقی نو جبات ایک ساتھ مل کے بھی وہ کر پروڈ پروڈیوش مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح آپ جتنے جلسے جلوس دیکھ لیں مطلب اگر وہ دس پارٹیاں مل کے بھی عمران خان کے جلسے ایک ساتھ کمپیریزن کی جاتی تو تب بھی ان کی ناکامی ہے کیونکہ اگر آپ دس پارٹیاں مل کر کے بھی اور اتنے برے آلات اتنی میں گھائی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ اپنے کراونٹ کو نہیں نکال پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو آپ اعتماد نہیں رہا بے شک وہ عمران خان کے خلاف ہو مگر وہ آپ بھی بھی اعتماد نہیں کرتے تو آپ کو کیا لگتے کہ یہ کس طرف جائے گا یہ فیصلہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا اور عمران خان اپنا ٹائم پورا کھڑے گا اور نیکس الیکشن اب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایزا ڈاللیس کی طور پہ لیا تو عمران خان کے لئے کافی مشکلات کڑی ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی بھی ہوئی ہے اوڈر عمران خان سے جو کام لینے تھے وہ پورے کر دیں اب وہ چاہتے ہیں اس کو کبزور کر کے سائٹ بھی کیا جائے تو وہی کر رہے ہیں اس وجہ سے جب یہ چیز سات سال تک نبی بھی تھی اب اس چیز کو چھانا ہے وہ تو پی ڈی ایم لے کرے ہیں اس کو ایڈکیشن پی ڈی ایم خود سے کچھ نہیں کرتی اب وہ کہہ لگتا ہے ان کے رابطے نہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے دیفینیٹلی ہے ان کو اس طرف سے بھی سمینل ملتا ہے وزاں پی ڈی ایم دے ون سے کیونی مولانا کو بھی جب انہوں نے پیشی تو ادھرنا کیا تھا تو کہا یہ جا رہے کہ چھوڑری برادرانز کی طرف سے ان کو یقین دہا نہیں کرائی گی کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ دیکھو آپ جب ناکام ہوتے ہیں تو آپ اکسپٹی کرتے کہ میں ناکام ہوں آپ اپنے لئے کوئی لگو کوئی لوجک بناتے ہیں انہوں نے آئے جب فضل آمان صاحب ان کی مہین وجہ یہ تھی کہ فضل آمان صاحب جس ٹیم آیا ہے تو اس ٹیم جو سپورٹ سپورٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں فروم پیپس پارٹی اور نون لیگ سے وہ ہوئی نہیں جو کٹریبیشن وہ ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں تو پھر اس کو خود بھی ریلیزیشن ہوگی ہے تو آپ نے فیس سیوئن کے لئے انہوں نے بات کر دیا در وائز اس کو کوئی اڈکیشنز کچھ بھی اس طرح کوئی بات نہیں بھی تھی ابھی بھی وہی ہے فضل آمان ابھی بھی ڈر رہا ہے اسی چیز سے وہ کل کے نہیں خیل سارتا کیونکہ وہ ان کو دونوں پارٹیوں پہ دوار دیئے تو اب یہ چیز ہے اگر پی ڈی ایم مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم ابھی اتنی برقرار ہے کیونکہ آلڑی درہنے پڑ چکی ہیں بلاول کا نہ ہونا بہت سے جلسوں میں اس بات کی کلیر لی ایڈکیشن دیتی کہ وہ الگ بیجیس پہ اور بلاولے جو ہے وہ اسٹیویشمنٹ کے ساتھ اپنا جو ہے ایک ایڈ او ایڈن کرا رو کو کر چکے اسی کے ساتھ ہم اپنے شوک اقتدام کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ